پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سنے والوں کو شہید عرش شریف کا سلام ندرگم پاکستان کی سیاسی صورتحال اس فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے اور انوان خان صاحب نے ریاست کے پورے نظام کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان اس نظام کا سب سے بڑا کھلاری ہے اور سب سے طاقتور ترین کھلاری ہے کیونکہ نظام جو ہے وہ یہ ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ کبھی بھی ریاست نہیں چھکا کرتی کبھی نظام گھٹنے نہیں ٹیکتا کبھی نظام جو ہے وہ سرنڈر نہیں کیا کرتا ہمیشہ سیاستانوں نے پاکستان کی تاریخ میں سرنڈر کیا ہے لیکن اب کی بار ایک لیڈر جو ہے وہ اوٹ اپس لے بس آ چکا ہے اب کی بار عمران خان جو ہے وہ ایک عجیب لیڈر پیدا ہوا ہے ایک عجیب شخص ہے جو نہ سرنڈر کر رہا ہے جو ہتیار پھینک رہا ہے اور نہ ہی ڈیل کر رہا ہے اب میں کچھ بڑی خبریں آپ تک پہنچا دیتا ہوں بڑی زمداری سے یہ خبریں میں آپ تک پہنچا نہیں ہے کچھ سورسز میں ہمیں جب یہ خبریں نہیں ہیں تو آپ تک پہنچانا ہمارا فرض بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب تک مدر آف آل ڈیل آفر کر دی گئی ہے یہ ڈیل کیا ہے اور اس ڈیل میں خان صاحب کو کیا کیا جو ہیں وہ شرائط رکھی گئی ہیں اور اس سب کی اندر عمران خان صاحب سے باقاعدہ طور پر معافی بھی مانگی گئی ہے اہم ترین اور طاقتور شخصت نے یہ معافی مانگی ہے کس نے معافی مانگی وجہ کیا ہے اس حوالے سے مکمل کی جیلزات کے سامنے محقائق اور محقائق ثبوت رکھوں گا اور پھر دوسری جانب پاکستان کے سب سے چہتے اور لادلے وزیراعظم شہباد شریف صاحب ان کے نام پر بھی آج کٹا لگ چکے ہیں ریڈ لائن جو ہے وہ ڈراؤ گئی ہے یہ کیا معاملہ اور معجرہ ہوا ہے آج پریڈ کے موقع پر شباد شریف صاحب نے ناک کٹوا دی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں اس حوالے صاحب کے سامنے خبریں نکنی ہیں اور پھر یہ جو فیصلہ کن آور کا کھیل ہے اس میں کس کی جیت ہوگی اونٹ کس کروٹ بھیٹھے گا یہ تمام تر ڈیچیلز ہیں لیکن اگر آپ نے شینل کو سبسکرائب نہیں کیا چنگل میں سبسکرائب کر لیں آنے والے تمام تر اپ ڈیٹ صاحب کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نگرگام آئی ایم ایف اور پاکستان کی ڈیل آئی ایم ایف وفت پاکستان آیا اور امان خان صاحب پی ٹی آئی نے امریکہ میں آئی ایم ایف کے ہیڈکورٹر کے سامنے احتجاج بھی کیا اور بتایا کہ یہ جو چوری شودہ منڈیٹ حاصل کر کے حکومت بنائی گئی ہے اس حکومت کو کرز نہ دیا جائے کیونکہ پاکستان میں جب تک سیاسی ادھے میں استقام خط نہیں ہوگا یہ عوام کے اوپر نہیں لگ سکے گا عوام کو رلیپ نہیں مل سکے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اس دیل کے بعد پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ جائے گی پچاس رویہ تک پیٹل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑیں گی اور بجلی مہنگی ہو جائے گی ہر طرح سے جو ہے وہ خانے پینے کی اشاہ ہیں اس میں مہنگائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا تو اس ساری صورتحال میں پاکستان دھریکن صاحب اس کو کیسے دیکھ رہی ہے پاکستان دیگر صاحب دیفنیٹلی پھر سٹکوں کے اوپر نکلے گی اتجاج کیے جائیں گے عوام ڈیالا جیل کا رخ کرے گی تو امیان خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے اس اتنا گزیر بن چکا ہے اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے بعد جو ہے وہ آپ ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کو کرزہ دینے کی منظوری دے دی ہے چلیں ایک اچھی خبر ہے کیونکہ پاکستان کا نظام بھی ہمیں چلانا ہے معیشت کو کنٹرول بھی کرنا ہے تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت بھی ہے تو ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کو کرز دینے کی جو ہے وہ جناب منظوری دی ہے اور چودہ کروڑ ستانویں لاک ڈالر دو منصوبوں کے لیے پاکستان کو جو ہے فراہم کیے جائیں گے تو یہ فنڈنگ کی منظوری ورلڈ بینک کی دانے پس دی گئی ہے تو بیروری ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کے پی کے حکومت نے بیروری ملک پاکستانیوں کے لیے ایک اہم فیصلہ کر لیا ہے جس کے تحت سمندر پار پاکستانیوں کو ڈرائیونگ لیسنس کے آن لائن تجید کی صورت فراہم کر دی گئی ہے اور بدھرالا کے پی کے علی من گنڈاپور نے کے پی کے یہ صورت فراہم کرنے والا پہلا صبح بن گیا ہے اور ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنے کے لیے عباد کے وسائل کی بچتی ہوگی اور آر لائن جو ہے وہ اس کو پورا سسم کر دیا گیا ہے اور امان خان کے دور میں بھی آورسیس پاکستانیوں کو بہت زیادہ ریلیٹ دیا گیا تھا ان کے لیے الگ کاؤنٹر پاسپورٹ بنانے کے لیے اور انیسمنٹ کے پروگرامز لائے گئے آورسیس پاکستانی نے امان خان سب کے دور میں سب زیادہ ریمیٹنسز پاکستان بیجے تھے ڈالرز پاکستان آئے تھے جسے پاکستان کی جمعشی پیہ ہے وہ جناب چلنا شروع ہو گیا تھا ایمیسون کا دفتر پاکستان آیا سیمسنگ کی بات ہو رہی تھی کہ اس کی اسمبلی پاکستان کے اندر کی جائے گی صدوک کیش اور امٹیوٹا اور کریم کا دفتر پاکستان لیکن جیسے ہی رجیم چینج آپریشن ہوا یہ سارے کے سارے بڑے دفتر پاکستان سے بھاگے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ختمناک صورتحال تھی تو اب یہ معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور اب چونکہ پاکستان دیکن صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رد عمل بھی دے گی اپوزیشن میں بیٹھ کر پاکستان دیکن صاحب اس کو چیلنج بھی کرے گی پاکستان دیکن صاحب وہاں پر اپنا آواز بھی اٹھائے گی ایمان خان صاحب کو تصویریں وہاں پر لائے جا رہی ہیں بجٹ آنا ہے بجٹ کے بعد پھر صورتحال ختمناک حد تک ہو جائے گی تو اس کو روکنے کے لیے مریم نواز دور جو ہیں وہ پنجاب کے اندر پی ٹی اے کے خلاف ایک بہت بڑا ٹیک ڈان شروع کیا جائے گا لاہور میں بھی یہ آرڈرز ہیں کہ پاکستان دیکن صاحب کو لاہور کے اندر ختم کر دو تو پاکستان دیکن صاحب کے مرکزی رہنماء عصد قیسر صاحب نے کہا کہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے دمنی انتخابات میں پنجاب میں بھرپور جلسے کریں گے نو مئی کی رٹ لگانے والوں کو کہتا ہوں جیڈیشنل کمیشن بنائیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے موسی نقوی یا آئی جی پنجاب ہے یا کوئی اور ہے یعنی کہ پاکستان دیکن صاحب کی جو یہ رہنماء ہے صدقہ صدقہ پڑی سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کھل کے سامنے آئے ہیں اور ستہ ہو گئے ہیں اور یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ جیڈیشنل کمیشن بنا دیں اگر آپ کو اتنی جو ہے وہ درد ہے کا رولہ ڈال رہے ہیں کہ نو میں ایمان خان نہیں کر دیا دوسرا انہوں نے کہا کہ کسی کے بات کا ملک تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں پنجاب کے جلسہ کرنے سے روک دیں گے مرکی منماز روک لیں گے تو ایسا ہر گیسنگ ہو سکتا تو انہوں نے یوم پاکستان کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جس پاکستان کی بنیاد کا عجید میں رکھی تھی اہد کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ مرضی سے پاکستان کو چلائے گا اور ہر مرضی کے فیصلے مسلط کرے گا اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو ایک دوسری پارٹی میں بھیجے گا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے زمنی انتخابات آ رہے ہیں اور زمنی انتخابات میں الیکشن جو ہے اس کا شیڈیول بنایا جائے گا یہ کسی کے بات کا ملک نہیں ہے آئین کے مطابق جو دردہ جاری رکھنی ہے موام کے پاس جائیں گے جل سے کریں گے ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا سیاستدانوں کے ہاتھ کے اندر حالات آئے ہیں اس سے پہلے وکلا پارٹی کو چلا رہے تھے تو اب سیاستدان جو ہیں وہ بڑے اہم پوری ایک پالیسی سے پاکستان دیکن صاحب کی پوری پارٹی کو چلایا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی دھنکی ہے پاکستان دیکن صاحب اور حصد قیصر صاحب کی ہر چیز کے حد ہوتی ہے تمام حدود صاحب کر چکے ہیں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہم پورا من لوگ ہیں لیکن اس حد تک نہ جاؤ کہ حالات تمہارے کنٹرول میں نہ رہیں جب تک اب اپنا منڈیٹ اور امام کا حق واپس نہیں لیں گے ہم تمہیں چین سے نہیں بیٹھ رہے دیں گے یہ بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے جو اس حد کی حصد قیصر صاحب کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اب جناب اس حد کے اندر یہ فیصلہ کن اور ککھیل ہے اور شباہ شیف صاحب کے نام پر اس حد کھاٹا لگ چکا ہے ملک کے وزیراعظم ہیں یہ وزیراعظم لادلے بھی ہیں اور یہ چہتے بھی ہیں کیونکہ یہ تابدار ہیں یہ جناب سیلوت بھی کرتے ہیں یہ تابداری اچھی کر لیتے ہیں یہ بات ترین سے مانتے ہیں یہ اس طرح سے بدماشی نہیں کرتے ہیں اس طرح سے سامنے نہیں کھڑے ہوتے ہیں ماضی کے اندر جو صاحب خان صاحب جو ہے وہ جناب ڈٹ کے کھڑے ہوگے تو اب تک وہ کھڑے ہوئے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیل نہیں کر رہی سارا معاملہ ہے تو آج 23 مارچ یومی پاکستان کی پریٹ اور آپ کو بتا کہ یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ہے وہ جو کا عداد پیش ہوئی تھی اور اس کو منظور کیا گیا تھا تو آج جناب یومی پاکستان کی موقع پر مواصلہ مارچ 12-22 میں امان خان صاحب کا دور تھا اور آج 12-24 مارچ 12-24 آج سے دو سال پہلے اور آج دو سال کے بعد جو یومی پاکستان کی پریٹ تھی جو سٹینڈز ہوتے ہیں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ تماشاہی بیٹھے ہوتے ہیں دیکھنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آج 80% پاکستان کی عوام جو ہے وہاں پر نہیں تھی 80% سٹینڈز ہوتے ہیں وہ خالی تھے امان خان صاحب کے دور میں یہی سٹینڈز ہوتے ہیں وہ کچھا کچھ بھرے ہوئے تھے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چوری شدہ منڈیٹ والے لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ عوام کے اندر کتنی اوقات ہے عوام میں کتنی ان کی حیثیت ہے عوام میں ان کی کتنی عزت ہے تو آج پاکستان کی عوام نے 8 فروری کے بعد اپنا دوسرا پیسہ سنا دیا ہے کہ میاں شواشی صاحب کے نام پر ہم نے آج کٹا لگا دیا عوام نے اس کو ماننے سے تسلیم کر دیا جب عوامی حکومت ہی نہیں ہے تو کتنی دیر تک یہ اسٹابیشمنٹ کی بیک جو گورنمنٹ ہے یا پھر اسٹابیشمنٹ کی مدد سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چل پائے گی تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے اسٹابیشمنٹ کے لیے کہ انہوں نے ایک ایسے غیر مقبول شخص کو یہاں پاکستان میں مسلط کرتی ہے جس کے نہ تو کوئی اوقات ہے جو اپنی سیڈ بھی ہار چکا تھا جس کو پنجاب میں لگایا گیا وہ بھی اپنی سیڈ ہار گئی تھی تو یہ ایک بڑی چمبے کی بات تھی تو آج یہ ایک بڑا سرپرائزنگ مومنٹ تھا اور سرپرائز دیا گیا پاکستان کے عوام کی جانب سے کہ اسی پیسط کورسیاں آج ہمیں خاندی نظر آئیں اور پھر دوسری یہ کہ سعودی وزیر دفاع آج پاکستان کی سپریٹ میں آئے سعودی وزیر دفاع اب اس کو وی وی آئی پی پروٹیکول دیا گیا اس کو جناب ہائی پروٹیکول دیا گیا دنیا کے کسی ملک کے اندار نہیں ہوتا اگر موڈی جو ہے کبھی بھی کسی وزیر دفاع کو رسیب کرنے نہیں جائے گا بلکہ جو کرسرننگ دپارٹمنٹ ہوگا یا کسیرننگ منسٹری ہوگی اس کا وزیر وہاں پر جائے گا اس کو رسیب کرے گا پھر واپس آ جائیں گے لیکن ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خود سعودی وزیر دفاع کو وہاں پر رسیب کرنے گے ہیں یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ میاں شباشی صاحب نے ناک کٹوا دی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کبھی وہ سلیوٹ مارتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں کبھی آپ کو مختلف قسم کی رنگ مازیہ کرتے ہیں تو جو وزیر دفاع ہے آپ کا منصب بہت بڑا ہے آپ ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں آپ جو ہیں وزیراعظم ہیں تو آپ کوئی چیزیں زیب نہیں جاتی کہ آپ ایک ملک کے وزیر دفاع کو رسیب کرنے چاہیں کنسرننگ منسٹر کو وہاں پر جانا چاہیے تھا تو آج یہ ایک بڑی جو ہے وہ عجیب سی شروع تیال آپ کو دیکھنے کا ملی ہے اور پھر تیسری یہ ہے کہ آج وکار ستی جو ہے اس کو آمارٹ دیا گیا ہے وکار ستی جس نے ایمان خان کو قتل کرنے کے لیے پورا پلوٹ شیو ریڈی کیا تھا اس پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ایمان خان جو ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ شمس جنیجو ہیں وہ ان کو پاکستان مصبی کی نماز کی یہ سارے سوڈو جنرلیس ہیں سارے یرو جنرلزم کرتے ہیں سارے نام نیہا جنرلیس ہیں اور یہ صرف بغصے ایمان میں بھرے ہوئے ہیں تو ان کو آج آوارٹ دیا گیا آئی جی پنجاب چونکہ لوگوں گھروں میں غصا تھا اس نے چادر و چادر وریکہ تقدس موال کیا اس نے لوگوں پر ظلم کیا جو آئی جی پنجاب کی ہوتے ہی زلے شہر قتل ہوا اور پھر اٹھالیس سارے دالے اس گھنٹے ایمان خان جو ہیں ان کے گھروں پر چھاپے اور پھر جناب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان دیکھن انصاب کے اوپر جو ظلم و تشدد کی اس شخص نے جو ہے وہ راہ ہموار کی جو اس نے جو ہے وہ مورے کردر ادا کیا آج اس کو آوارٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے پاکستان کے عوام پر ظلم کر کے آج اس کو بھی آوارٹ دیا گیا ہے تو یہ پاکستان ہے اور یہ ہی پھرانا پاکستان ہے تو جناب جتنا جو یہ ساری سروں تحال ہے اب یہ ایمان خان صاحب جو ہیں ان سے باقاعدت اور پر معافیاں مانگیں چاہ رہی ہیں یہ معافی میں نہیں مانگ رہا بلکہ اب یہ اہم ترین شخصیات معافی مانگنا شروع ہو گئی ہیں اور قیدی نمبر 804 کو ایک بہت پڑی مدرف آل ڈیل جو ہے وہ آفر ہوگی سب سے پہلے معافی کس نے مانگی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب رانا صلونا صاحب نے بیان دیا کہ ایمان خان صلو کا وجود ہی مسئلہ ہے اس کے بعد پاکستان دیکھیں ان صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو ایمان خان کو قتل کرنے کی پوری سعادش ہے یہ ان کو قتل کرنے کا پیان تیار کیا جا رہا ہے اور حماد عزر صاحب نے اس پر ردعمل بھی اپنا دیا میں نے اپنے پیشتے بلوگ پر پوری جو ہے اس سٹوری اس پر کی ہے تو آج اب دوبارہ سے رانا صلونا صاحب نے اپنے موقف کی جو ہے وہ دوبارہ رانا صلونا صاحب نے اپنے موقف رکھا ہے انہوں نے ایسے کہیں کہ موفی مانگ لئے تو کہنا غلط نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ایمان خان سے تعلق سیاسی ہے میں نے جو بیان دیا تھا وہ سیاسی طور پر بیان دیا تھا یعنی کہ ان کو عوام کا اتنا خوف ہے کہ اگر ہم عوام کے اندر جائیں گے تو رانا صلونا صاحب نے اس دن انتخاب لڑنے سے بھی انکار کر دے کہ میں انتخاب نہیں لوں گا جو آٹھ پروری کے دن ہماری درگت بن گئی ہے ہم دوبارہ وہ درگت جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتے تو انہوں نے کہا کہ قتل کرنے کی بات کہاں سے آگئی ہے امان خان ہمارے سیاسی وجود کو تسلیم نہیں کرتا تو ہم تسلیم کیوں کریں جس پاکستان میں بھٹو اور جو ہے وہ عدم استقام میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی بنیاد ہی امان خان ہے انہوں نے جیئے انہوں نے اس کے پروگرام میں آج گفتو کی اور کہا کہ امان خان یا پاکستان دیکھیں سرکتا ناتا یا تعلق ہمارا سیاسی ہے اس میں قتل والی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر امان خان سیاسی سے علادہ ہو جائے یا اپنی مقصود سیاسی تسول کو جس کے تحت وہ چلتے ہیں اس کو جناب تبدیل کر دیں تو وہ جو ہے وہ اس کے بعد ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جب وہ واپس آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ سارے چھوڑ داکو ہیں وہ کہتے ہیں جس کے تحت وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرنے کا قائل نہیں ہے اگر وہ یہ سوچ بدلنے تو معاملہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پہ سارے چھوڑ کو تسریم نہیں کرتا تو ہم اس کے سیاسی وجود کو کیسے تسریم کریں میں نے اس کے سیاسی وجود کو ختم کرنے کی بات کی تھی اس کو جو ہے وہ اس کو قتل کرنے کی بات نہیں کی تھی یہ نانہ صلی اللہ صاحب نے جرہا ہے اس پر اپنی جو ہے وہ اپنی مضاہ دیئے تو جناب اب جبے چوڑ صاحب بڑے طاقتوں میں قریب ہیں آج جنہوں نے اپنا موقع دیا جنہوں نے ایک بڑی اہم ترین جو ہے وہ خبر دی انہوں نے کہا کہ اگر نمان خان صاحب آج ڈیل کر لیں اب وہ پیغامات تو پہنچا جا رہے ہیں بار بار خان صاحب کو مقاملت کی پیغامات اور کہا جا رہا ہے کہ آپ مقاملت کر لیں صورہ کر لیں خان صاحب نے کہا کہ میں ڈیڈ بوڈی تو اڈیل ہے جیل سے جائے گی لیکن میں مقاملت نہیں کروں گا میں ڈیل نہیں کروں گا ڈیل ایک اس طرح میں ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے منٹیٹ واپس کر دیں اور جو آپ نے ملک میں آئین لکاروں کی بات ہوگی اس کے علاوہ ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کریں کہ آج پاکستان کی موقع پر خان صاحب نے بھی اپنا قوم کے نام جیل سے پیغام جاری کیا اس میں بھی انہوں نے یہ بات درج کر دیا کہ اس سے اوپر ہمارے کوئی بات یا نیچے بات نہیں ہو سکتی تو جویچو صاحب نے کہا کہ اگر یہ امان خان صاحب ڈیل کر لیں اور تھوڑی سی لچک دکھا دیں کہ حکومت گھر چلی جائے گی تھوڑی سی اگر لچک دکھا دیں تو حکومت گھر چلی جائے گی حکومت کے پاس اکھا کی جواز باقی نہیں دے گا تو امان خان صاحب کی وجہ سے یہ لوگ اکٹھے ہیں اس کے خواب کی وجہ سے اکٹھے ہیں اگر امان خان صاحب بار بار مقاجر کا بھی پلسپارٹک سا مل کر حکومت بنا لیں تو یہ حکومت پھر گھر چلی جائے گی آپ آگے آ جائیں گے تو خان صاحب نے سب کچھ کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن امان خان صاحب نے ان سارے چور چکے ڈاکوں کو کٹھا کر رہی ایک شخص ڈیرہ جن بیٹھ کر جو انجوائی کر رہا ہے ٹانک پر ٹانگ رکھ کر انجوائی کر رہا ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے تو ان کو مظروف آل ڈیل جو ہے وفر ہوئی ہے سعودی رب کی حوالے سے خبر ہے کہ وہ انترفیرنس کر رہے ہیں خان صاحب کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ سعودی رب آج ہیں اب وہاں پر آ کر سیاسی پناہ لے لیں کہ ان خان صاحب نے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دی کیونکہ اس سے پہلے میاں نواشی صاحب بھی سعودی رب کی اگوش میں گئے تھے تو خان صاحب نے کہا کہ میں میاں نواشی صاحب کی طرح ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا میں سعودی رب نہیں بھاگوں گا تو خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا بیان دو ہے وہ دے دیا تو اب تک لیتے ہیں اپنا خیالے کی گا اور اس نے اپنا زمین حیال خان اللہ کے بعد پاکستان زندہ بعد